بسم اللہ الرحمن الرحیم سینہ ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں آئیے دیکھتے ہیں ان کا تعرف کیا ہے اور اس چپٹر میں سے جو اہم سوالات ہیں وہ کون کون سے ہیں بورڈ پر چلتے ہیں سٹوڈنٹس ایٹس کلاس کا پانچویں چپٹر اور یہ آخری چپٹر ہے ہدایت کے سرچشمیں اس کا نام ہے اس کا بو علی ابن سینہ ٹاپک ہے اس شخصیت کے بارے میں ہم جاننے لگے ہیں آج کے اس لیکچر میں سب سے پہلے ان کا تعرف ہے ان کا نام بو علی ابن سینہ کا اصل نام حسین تھا اور ان کے والد کا نام عبداللہ تھا آپ کی جو پیدائش نو سو اسی عیسوی میں ہوئی تھی نو سو اسی عیسوی میں آپ کی پیدائش ہوئی تھی بخارہ کا ایک شہر ہے اکشنہ یہاں پر آپ پیدا ہوئے تھے اسلامی دنیا کے آپ مشہور طبیب بھی ہیں سائنسدان بھی ہیں مشہور طبیب اور سائنسدان کی حسیت سے جانے جاتے ہیں اسلامی دنیا میں ابو علی ابن سینہ علم فلکیات پر اور ریاضی پر یہ دو ایسے شبیں جن کے اوپر آپ کو مہارت اصل تھی جو ماہر خصوصی گنے جاتے ہیں وہ علم حیاتیات کے ماہر خصوصی گنے جاتے ہیں بہت زیادہ ماہر تھے علم العلاج کے بھی اور علم الامراض پر اور گہری نظر رکھتے تھے اس کا علاج بھی جانتے تھے اور مرض بھی جانتے تھے اس کے بعد اہل مغرب میں آپ کا جو نام عوی سینہ ہے جس نام سے آپ اہل مغرب میں جانے جاتے ہیں وہ عوی سینہ ہے آئیے اب آپ کی تعلیم و تربیت کی طرف چلتے ہیں آپ کی جو ابتدائی تعلیم تھی وہ بخارہ سے ہے بخارہ میں ہی آپ نے ابتدائی تعلیم حاصل کی تھی بخارہ میں پیدا ہوئے یہیں آپ نے ابتدائی تعلیم حاصل کی قرآن پاک آپ نے دس سال کی عمر میں حفظ کر لیا تھا آپ کی عمر دس سال کی تھی جب آپ نے قرآن پاک مکمل یاد کر لیا تھا حفظ کر لیا تھا مشہور علم ابو عبداللہ ناطلی سے آپ نے حساب کی تعلیم بھی حاصل کی فقہ کی تعلیم بھی حاصل کی ہندسہ کی تعلیم بھی حاصل کی فلسفہ اور منطق کی تعلیم بھی حاصل کی یہ بٹا یاد رکھنا ہے عالم کا نام ابو عبداللہ ناطلی ہے تو سوال کرتا ہے ان سے کون کون سے علم سیکھے تھے حساب فقہ حنصہ فلسفہ اور منطق بہت مشہور ماہر ریاضی دان تھے محمود مساہ ان سے آپ نے ریاضی کا علم آسل کیا تھا ریاضی میں مہارت آسل کی تھی طب اور طبیات کی طرف آپ مائل رہے آپ کی زندگی میں یہ طب اور طبیات جو ہیں یہ دو چیزیں ایسی ہیں جن کے مطالع کی طرف آپ مائل رہے اٹھارہ سال کی عمر میں آپ نے تمام مروجہ علوم آسل کر لیے تھے جو اس وقت علوم رائج تھے یہ سارا جن کا ذکر کیا یہ اٹھارہ سال کی عمر میں آپ مکمل آسل کر چکے تھے امیر بخارہ کا کامیاب علاج بخارہ کا جو بادشاہ تھا امیر تھا اس کا آپ نے کامیاب علاج کیا تھا جامع العلوم شخصیت ہے بو علی ابن سینہ جو ہے جامع العلوم شخص ہیں اور ان کی وجہ شورت جو ہے وہ طب ہے طب ان کی وجہ شورت ہے ماہر امراض بھی ہیں اور اٹھارہ سال کی عمر میں بخارہ کا جو امیر تھا بادشاہ کہلیں امیر کہلیں اس کا کامیاب علاج کیا وہ آپ سے بہت خوش ہوا اس امیر بخارہ نے شاہی کتب خانے کا محتمی مقرر کر دیا شاہی لائبریری جو تھی اس کا انچارج بنا دیا تھا محتمی بنا دیا تھا ایک سال مکمل آپ وہاں پر رہے اور وہاں جو کتابیں تھیں شاہی کتب خانے میں لائبریری میں ان سے آپ نے مکمل استفادہ کیا مکمل فائدہ اٹھایا اگلے سال حاکم بخارہ کا پھر انتقال ہو جاتا ہے جب حاکم بخارہ کا انتقال ہوتا ہے تو آپ بخارہ شہر کو چھوڑ دیتے ہیں آئیے دوسرے بورڈ پہ چلتے ہیں جب آپ نے بخارہ چھوڑا تو بخارہ چھوڑنے کے بعد آپ نے مختلف علاقوں کا سفر کیا بخارہ سے آپ خوارزم آئے یہ بات ہے دس سو ایک عیسوی کی ٹین زیرو ون دس سو ایک اس کے بعد وہاں آنے کے بعد بخارہ سے خوارزم آئے خوارزم آئے کے بعد علی بن مامون کے دربار میں پہنچے یہ بات چاہ تھا وہاں کا علی بن مامون کے دربار میں داخل ہوئے وہاں آپ کی ملاقات مشہور علماء اور فودالہ سے ہوئی عالم فاضل لوگ تھے بہت زیادہ وہاں ان میں البیرونی ہیں العراقی ہیں ابو سعید ہیں اور ابو الخیر ہیں ان لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوئی اور ان لوگوں کے ساتھ رہ کر ان کی صوبت میں رہ کر ان کے ساتھ رہ کر آپ نے بہت سے علمی لحاظ سے فوائد حاصل کیے اپنے علم میں اضافے کا بے شمار سبب بنا دس سو نو میں ٹین زیرو نائن عیسوی میں عراق اور جرجان آئے اور عراق اور جرجان میں چند سال آپ مقیم رہے اس کے بعد دس سو بائیس میں ٹین ٹوئنٹی ٹو میں دس سو بائیس میں اسفہان آئے اور پھر آخری چودہ سال اسفہان میں گزارے یہیں تصنیف و تعلیف کا کام بھی کرتے رہے یہیں رہے باقیہ زندگی یہیں گزری اس کے بعد آپ مرض الموت میں جب مبتلا ہوئے یعنی اس مرض میں مبتلا ہوئے جس کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا تو مرض الموت میں آپ نے مال و دولت جتنا بھی تھا وہ سب کا سب غربہ میں مساکین میں تقسیم کر دیا اپنے پاس کچھ نہیں رکھا اور خود وہ تلاوت قرآن میں مشغول رہنے لگے عبادت کیا کرتے تھے وہ علی ابن سینہ اور تلاوت قرآن میں مشغول اور مسروف رہتے تھے اس کے بعد جون دس سو سینٹیس ٹین تھرٹی سیون جون میں آپ کا انتقال ہو گیا تھا حمدان میں حمدان علاقہ تھا جس میں آپ کا انتقال ہوا یہ اسفہان کا علاقہ ہے اس کے بعد آپ کے اگر اخلاق و آداب کے بارے میں آپ سے پوچھا جاتا ہے تو پھر بیٹا اچھے اخلاق و آداد کے مالک تھے بو علی ابن سینہ بو علی ابن سینہ جو ہیں وہ شریعت کے پاباند شخص تھے مستقل مزاد شخصیت تھے جفاکش تھے کام کرنا پسند ہوتا تھا کام میں ہر وقت مصروف رہتے تھے سنجیدہ اور بامروت طبیعت کے مالک تھے زیادہ اسی مزاد کو پسند نہیں کرتے تھے مضبوط قوت ارادی کے مالک تھے جس بات کا ارادہ کر لیتے اس کو پورا کر کے رہتے تھے خاموش طبع شخص تھے زیادہ تار خاموش رہنا آپ کو پسند ہوتا تھا قنات پسند شخص تھے جو مل جاتا اس پر سبر کیا کرتے تھے ایش و عشرت کو نا پسند کرتے تھے خوش آمد کبھی آپ نے کسی کی نہیں کی اگرچہ عمراء کی صحبت میں رہے بادشاہوں کی صحبت میں رہے لیکن پھر بھی خوش آمد نہیں کی کسی کی بھی آپ نے وقار کو ہمیشہ ملہوز خاطر رکھا وقار اور عزت نفس کو علمی اور تحقیقی کام کو ہمیشہ جاری رکھا آپ نے بہت تھی تصانیف کی بہت کچھ لکھا اگر ہم آپ کی علمی خدمات کی طرف آتے ہیں اور آپ کی تصنیفات کی طرف آتے ہیں تو پھر اکیس سال کی عمر میں آپ نے پہلی کتاب لکھی تھی ٹوئنٹی ون ایئرز آپ کی اکیس سال عمر تھی اور آپ نے اکیس سال کی عمر میں پہلی کتاب لکھی تھی سو سے زیادہ کتابیں آپ نے لکھی ہیں جو بہت زیادہ مشہور ہوئیں آپ کی جو مشہور کتابیں ہیں وہ کتاب المجموع ہے ایک دوسری کتاب الحاصل والمحصول ہے تیسری کتاب البر والعصم ہے چوتھی کتاب الشفا ہے پانچویں نمبر پہ کتاب القانون ہے اور کتاب النجات ہے ان کی کئی کتابیں ایسی ہیں جو کہ بیس بیس جلدوں میں شائع ہوتی رہی ہیں یعنی اتنی بڑی بڑی کتابیں ہیں کہ اس کی بیس بیس جلدیں ہوا کرتی تھی تیب پر آپ کی مشہور کتاب القانون ہے اور دوسری العدویہ ہے یہ دونوں کتابیں جو ہیں یہ بارویں صدی عیسوی میں مختلف زمانوں میں اس کے ترجمے کیے جا چکے ہیں بارویں صدی عیسوی تک اس کے بعد چھے سو سال تک یورپ کی جو میڈیکل یونیورسٹیز ہیں یورپ کی میڈیکل یونیورسٹیز میں چھے سو سال تک یہ کتابیں القانون العدویہ یہ میڈیکل یونیورسٹیز میں میڈیکل کالیجز میں ان کے نصاب میں شامل رہی ہیں وہ یہ کتابیں پڑھاتے رہیں یہ بو علی ابن سینہ ہے جن کا مختصر تعرف ہم نے دیکھا آپ کا زیادہ تر جو متعلق گزرا وہ طبیعات میں گزرا فیزکس میں گزرا حیاتیات میں گزرا بائیولوجی میں گزرا کیمیا میں گزرا کیمسٹری میں گزرا اور بہت سی چیزیں آپ نے قوانین بنائے آپ نے ایجاد کیے قوانین آپ کی کتابوں میں جو سائنسی تعلیمات اور سائنسی قوانین بیان ہوئے ہیں پورے دنیا کے سائنسدانوں نے انہیں تسلیم بھی کیا انہیں مانا بھی اور اس سے بڑھ کر ایک مسلمان سائنسدان کی اور کیا اہمیت ہو سکتی ہے کہ سینکڑوں سالوں تک جو میڈیکل یونیورسٹی ہے وہ اس مسلمان سائنسدانوں کی کتابوں سے آراستہ رہی ہے ان یونیورسٹی میں ان کی کتابیں پڑھائی جاتی رہی ہیں اس لیے بو علی ابن سینہ جن کا اصل نام حسین تھا اور والد کا نام عبداللہ تھا سائنسی دنیا میں بے مثال سیعت بھی رکھتے ہیں علم حیاتیات کے اندر علم الامراز کے اندر اور علم الادویہ کے اندر یعنی کس مرض کی کیا دوائی ہے اس بارے میں بہت ہی ماہر طبیب اور ماہر معالج ہیں ان کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے گا یاد رکھئے گا نیکس لیکچر میں نیکس ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ